بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علی سے ہی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ نیوز نسلاتی ہیں ہیڈ لائنز پر بحریہ ٹاؤن میں آقاف کی زمین پر قبض اور اتفاق فاؤنڈری سے دو سو چالیس کنال واغ زار کرائی پنجاب کو تجاوزات سے پاک کریں گے وزیراعلا عثمان بزدار کہتے ہیں جاتی امرہ کی سکیوٹی پر پچپن کروڑ خرچ کیے عاصف کرمانی میں شاہد اللہ کے ذمہ لاکھوں کے واجبات ہیں سپریم کورٹ نے ملک بھر کے نیجی سکولوں کو فیس میں بیس فیصد کمی کرنے کا حکم دے دیا حدالتی حکم کے مطابق نیجی سکول گرمیوں میں لیگے فیس کا آدھا دو ماہ میں واپس کریں گے حکومت نے چیئرمن پی ایسی کے لیے نامزدگی کا اختیار قائد حضب اختلاف کو دے دیا شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں کہا کہ شہباز شریف چاہیں تو کسی کا نام دیں یا کچھ چیئرمن بن جائیں کہا حکومت نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے آج پھر گزارش کرتا ہوں کہ اپوزیشن ایوان چلانے کے لیے ساتھ بیٹھے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں آدھے پیسے کی گرپچن بھی ثابت ہو گئی تو سیاست چھوڑ دوں گا قائد حضب اختلاف شباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات رما برس جنوری میں شروع ہوئیں میں نے کئی پیشیاں بکتیں اور پرویز خٹک کے اختلاف معالم جببہ کے ریزورٹ کی تحقیقات بھی ساتھ ہی شروع ہوئیں لیکن کسی کو چیون ٹی بھی نہیں کاتھی وزیراعظم کے حق پر فوری عمل درامت شروع سوئی صدرن اور سوئی ناظرن کے بورڈ آف ڈریکٹرز کو فوری تحلیل کر دیا گیا سوئی صدرن اور سوئی ناظرن کے اختلاف بھی انکوائری کا آغاز انکوائری کمیٹی بہتر گھنٹوں میں اپنی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرے گی علیمہ خان اپنے ذمہ دو کروڑ پچانوے لاکھ روپے جمع کرمائے ہیں ادائی کی نہیں کی جاتی تو جائداد ضبط کر لی جائے سپریم کورٹ میں بیرون ملک اکاؤنٹس اور جائدادوں کی کیس میں چیف جسٹس کا وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کو حکم کہا علیمہ خان کو رائٹ آف اپیل ہوگا سماد کے دوران اس تفسار کہا پروپٹی کب اور کتنے میں خریدی علیمہ خان نے جواب دیا پروپٹی دو ہزار آٹھ میں تین لاکھ سکتر ہزار ڈالر کی خریدی اور پچھلے سال فروقت کر دی آسیف زرداری اور بلاول پٹو زرداری کے وکیل نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نیب کے جاری نوٹسز ہاریسمنٹ اور سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بلا تفریق احتساب ہو رہا ہے تھر گئے تو وہاں نرسے اور ڈاکٹر ہمارے دورے کے لیے بلوائے گئے بعد میں چادریں اور کھیس ٹرک پر لات کر واپس پیچ دیے گئے تھر میں بچوں کی امواد سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکز کہا مفت زمین پر چھوٹے مکان پچاس لاکھ کے عبض بنائے جا رہے ہیں ایک سکول میں گئے جہاں بچے تھے ناسہولیہ ہم ان مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش ٹیکسی ڈرائیور مو مانگے قرائے وصول کرنے لگے سینجی نہ ملنے پر ڈرائیور نے رکشے کو آگ لگا دی اور اپنے ہاتھوں اپنی کمائی جلا دی جانتے ہیں ملک کے موسم کا حال آج شام سے کراچی میں تیز ہمائیں چلنے کا امکان محکمہ موسمیات نے خبر دار کر دیا ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا کی سرد ہمائیں 20 سے 25 گلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتی ہیں کم سے کم ترچاراڑ 10 دگری سینٹیگریٹ تک جانے کا امکان